بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکہ کچن میں آپ کو خوش شام دیر کہتی ہوں آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں پینٹ بٹر فج بنانے کی ریسپی کو لے کر جو کہ بہت ہی ڈلیشیس بنے گی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس میں پینٹ بٹر بلکل یوز نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم اس کو کسی چاشنی میں بنائیں گے اور یہ بلکل پینٹ برفی کی طرح بنے گی بنانا بہت ہی ایزی ہے بنے گی بہت ہی قیقلی تو آپ سے ہمبر روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب سرور کر دیجئے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا بلکل نہ بھولئے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ مونپھلی کا لے لیا ہے میں نے یہ کچھی نہیں ہے لیکن اس کو میں تھوڑا سا روست کر لوں گے اس کی وجہ کہ ہم نے اس کے اوپر سے چل کے اتارنے ہیں تو اس کو ہم ہلکا سا لو فلیم پہ تھوڑا سا روست کر لیں گے دو سے تین مینٹر اور اسی طریقے دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گا تو آپ چمچ کی مدد سے اس کو تھوڑا پریس کرتے ہوئے کچھ چل کے ادھر ہی اتر جائیں گے تو اس کے بعد آپ کسی کچھن ٹاول پر اس کو ڈالیں اور اس طریقے سے اس کے اوپر کپڑا رکھ کر اس طریقے سے مس لیں تو باقی چل کے بھی اس کے اتر جائیں گے تو اس طریقے سے ہم اس کو کر لیں گے تو یہ دیکھیں کافی چل کے اس کے اتر چکے ہیں کچھ پینٹو ایسی ہوتی ہے اس طرح بھی انہوں کو تھوڑا سا ہاتھ سے مسل لیں گے تو وہ بھی اتر جائیں گے تو اب اس کو چھان لیتے ہیں تھوڑا سا اس طریقے سے آپ کو جو بھی ایزی لگے جس طرح ایزی لگے آپ اس طرح کر لیجئے تو اس طرح میں نے سارے ہی کر لیے تھے اور ان کو میں نے تھوڑا سا وہ جو اس کے چل کے تو وہ بھی نکال لیے تھے اور جو باقی رہ گئے تو وہ میں نے ہاتھ کی مدد سے مسل کے ان کو کر لیے تھا اب اسی پین میں میں نے ایک کپ دودھ لے لیا اور وہ جو پینٹ میں نے صاف کر کے رکھی تھی وہ بھی اس میں ڈال اگر کوئی رہ جاتی ہے چل کے کے ساتھ تو کوئی مسلہ نہیں ہے اس کا بلکل بھی آپ کو برفی میں یا ہلوے میں کوئی بھی ٹیسٹ کا جو ہے وہ فرق نہیں آئے گا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کو پکاتے جانا ہے میڈیم فلیم پہ تو جب اس میں تھوڑا سا رہ جائے تو آپ نے فلیم کو آف کر دینا ہے یہ دیکھیں بس یہ اتنا سا دودھر اس میں ہونا چاہیے تو اب میں اس کو مکسی میں ڈال کے پیس لوں گی بہت ہی یہ تلیشز بنتی ہے آپ اس کو ضرور ایک تفاہ ٹرائے کریے اور کسی بھی پارٹی میں یا کسی بھی آپ مطلب خوشی کے موقع پر اس کو آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ پھر سے پینوی میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ مکھن کا یہاں پہ میں ہوم میٹ جو مکھن ہے وہ ہی یوز کر رہی ہوں اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے بہت ہی بنانا اس کو آسان ہے اور بہت ہی بلکل بازار جیسا یہ بنتا ہے اچھا جب مکھن پیگل جائے تو جو مکسر ہم نے ریڈی کیا تھا اچھا مکسر جو ہم نے ریڈی کیا تھا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس میں بھی تقریبا میرا ایک کپ دودھ کا جو ہے وہ یوز ہو گیا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ پینٹ ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو لیکوڈ ڈالنا تو پڑے گا لیکن پھر اس حساب سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک کپ تو پہلے ڈالا اور ایک کپ بعد میں ڈالا تو دو کپ اس میں دودھ کے استعمال آپ کے ہوں گے آپ نے جب اس طرح سے اس کو پکاتے جانا ہے تو جیسے ہی یہ اس کا جو دودھ تھا وہ اس میں خوشک ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ایک کپ جو ہے ڈال دینی ہے پیسیوئی چینی آپ جاہیں تو اس میں شکر بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہو لیکن میں نے پیسیوئی چینی کا ایک کپ اس میں ڈالا ہے تو اسی طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے جو ہی آپ اس میں چینی کا چینی ڈالیں گے تو وہ چینی آپ کو پتا ہے پانی چھوڑتی ہے تو تھوڑا سا مکسچر جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا اور پھر اسی طریقے سے پکاتے آپ جائیں گے تو وہ پھر اپنی اصلی شکل میں آ جائے گا یہاں پہ میں 2 ٹیبل سپون جو ہے وہ ملک پاوڈر کے یوز کر رہی ہوں اس سے بھی بہت ہی اچھا اس میں فلیور آئے گا تو یہاں پہ 2 ٹیبل سپون میں نے ملک پاوڈر کے بھی ڈال دی ہے تو اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے اچھا اگر آپ اس کو تھوڑا حلبہ شیف میں کھانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک دو منٹر پکانے کے بعد اس کو سرب کر سکتے ہیں تو حلبے کی صورت میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو برفی کی صورت میں لانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اور تھوڑا سا پکائیں ہیں دیکھیں یہاں پہ سائیڈوں سے جو ہم نے بٹر ڈالا تھا پھر پینٹ میں بھی اپنا ایک اوئل ہوتا ہے تو یہ دیکھیں سائیڈوں پہ اوئل بٹر جو بھی ہے وہ آنا شروع ہو کہ اچھا آپ نے جمع نہیں ہے تو آپ اس طرح سے تھوڑا سا پکڑیں اور اس کو گھومائیں اگر آپ کے ہاتھ میں ایک بول سا بن رہا ہے ہارڈ سا بول تو پھر آپ اس کو جمع لیں کیونکہ اس میں خود سے بٹر اور پینٹ کا بھی پھر نکلتا ہے تو اس حساب سے ہم اس کو ڈال لیں گے سیٹ کریں گے برطن میں تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اور اس کے اوپر میں نے کچھ پینٹ جو تھی وہ کرش کر کے رکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر گانش کر دوں گے اچھے سے تو آپ یقین کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو جب اس کو میں نے ہم نے اس کو کھا کے دیکھا تو اس کا ٹیکچر اس طریقے سے بھی تھوڑا سا وہ ہو گیا تھا چوینیس جیسے کہ وہ ہوتی ہے سوہن ہلوہ ہوتا ہے نا ویسے اس کی چوینیس بھی اس میں آئی ہوئی تھی تو بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا تھا تو پینٹ کا اپنا زائی کا وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنا ڈالیشیز ہوتا ہے تو اس طریقے سے پریس کرنے کے بعد میں نے اس کو پندرہ بیس منٹ روم ٹیپریچر پر رکھا اس کے بعد میں نے دو سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو اب میں نے اس کو نکالا اور اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ اپنی من پسند جس طرح بھی آپ کو شیپ اچھی لگے آپ اس میں کٹ کر سکتے ہیں میں اس کو سکوئر شیپ میں کٹ کر رہی ہوں تو آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے کہ بہت ہی مزے کی چیز یہ بنتی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی بنی تھی مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگے گی اچھی لگے تو اس کو پلیز لائک کرنا بلکل نہ بھولے اور شیئر بھی اس کو ضرور کر دیجئے اور اگر آپ کے پاس پینٹ نہیں ہے گھر میں پینٹ بٹر پڑا ہوا ہے تو آپ 3-4 کپ پینٹ بٹر بھی لے سکتے ہیں تو سیم اسی میتھڑ سے جس سے میں نے اس کو بنایا ہے پینٹ کو میش کر کے تو آپ اس کی جگہ پہ پینٹ بٹر اگر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کی یہ سیم برفی بن جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آج کی ریسپی آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بولیے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ